دو روزہ دورے پر راجوری میں ہیں آج دوسرے روز مختلف علاقوں کے لوگوں نے راجوری کے ڈاگ بنگلے میں غلام نبی آزاز انقامات کی اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے لوگوں کا کہنا ہے کہ غلام نبی آزاز سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں ڈاگ بنگلے میں لوگوں کی خاصی تعداد میں کارکنان اور لوگوں نے آزاز کا استقبال کیا غلام نبی آزاز راجوری زلہ کے دو روزہ دورے پر ہیں ان کے دورے کا آج دوسرا دن ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں لوگوں کو بہت امیدیں ہیں غلام نبی آزاز سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جی کس طرح کی امید ہے اور یہ اتنے بڑی تعداد میں جو لوگ آئے ہیں دیکھئے غلام نبی آزاز جمع پشمیر کے عیض وزیراعلا وہ ستر سالوں پر باری تھا اور وہ سنہری دور تھا لوگوں کو وہ آزاز صاحب کا دور یاد آ رہا ہے اس لیے دور دراز علاقہ سے یہ لوگ خواز سے آئے نارلہ سے آئے کورچروار سے آئے ہیں بدل سے آئے ہیں پی ڈی پروڈی ایریا سے آئے ہیں سواری جمعورہ کھا دور دراز علاقہ سے یہ لوگ آئے ہیں صرف آزاز صاحب کی شخصیت کو ملنے کے لیے کیونکہ آزاز صاحب خود میں ایک بہت بڑی شخصیت تھا اور غلام نبی آزاز ترقی کا نام ہے ڈیولمنٹ کا نام ہمارے جو لیڈر ہیں کلمہ نبی آزاز صاحب وہ ہندوستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے ہم امید یہ لے کر آئیں گے جب وہ یہاں پہ آئے پہلا قدم انہوں نے رکھا ہے تو ہم ان سے یہی امید کریں گے کہ وہ یہاں کا بدلاؤ انہوں نے کرنا ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں بچہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑا آدمی تک مرد عورت ہر آدمی ان کے ساتھ ہے یہ امید لے کر آئیں کہ یہ کہیں بات کریں گے کوئی لکشن کے بارے میں لکشن ہو ان کا جو کام اس سے پہلے جڈائی سالہ ان کا دور میں جتنے ہمارے دیس میں روڑیں بنی ہیں کالج بنے ہیں بلڈنگیں بنی ہیں یہ بہت باری ہیں جتنی کے ستر سال میں نہیں بن سکی اتنی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ ایندہ کے لیے اس سے خوشی سے آئیں کہ جب ان کا موقع ملے گا تو یہ ہمارا ریاست جمہو کشمیر یہ ایک چڑیا بن جا گی سوانہ کی چڑیا دور دراج علاقہ سے آئے ہیں اور ان کو امید ہے کہ گلامنوی آزاد جس طرح سے انہوں نے مکہمتری رہتے جو ڈیویلمنٹ کی ہے اب ان کا دور پھر سے آئے گا پھر وہ ان کو امید ہے کہ وہ چیم منسٹر بنیں گے اور ہماری ترقی ہوگی اور ظاہر طور پر لوگ کافی پرشان ہیں ان کی پرشانی ہے جو ہے وہ زمین اس طرح سے جڑے ہوئے لیڈر کے سامنے اپنی پرشانی جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے امید ہے کہ گلامنوی آزاد ہی جمہو کشمیر کا ایک صحیح وکالپ ہو سکتے ہیں نیوز ایٹنگ کے لیے راج علی سے میں شکتی شکر